یہاں پہ میں نے ایک ہی فکرہ لیا وہ سکول جاتا ہے اور انشاءاللہ اسی ایک ہی فکرے کو لے کر میں آپ کو بارہ کے بارہ ٹینس اور تمام شاخیں ملا کر اس کی اٹھالیس کے اٹھالیس فکرے سن ٹینس اسی پہ ہی پورے کرواؤں گا وہ سکول جاتا ہے اس فکرے کی آپ کو ساخت کو دیکھ لے اور میں اس کی کچھ مزید فکرے کو توڑ کر یہ آپ کو بتاتا ہوں کہ اس فکرے کے تین حصے ہیں تین حصے ہیں اس فکرے کے پہلا حصہ وہ وہ فائل ہے فائل وہ فائل ہے اور دوسرا حصہ جاتا یہ فائل ہے فائل فائل اور سکول جو اس میں ہے یہ مفہول ہے یعنی کہ فائل ارد میں بتا رہا ہوں یہ فائل وہ ہوتا ہے جو کام کرنے والا ہوتا ہے ہر فکرے میں کوئی نہ کوئی کام کرنے والا تو ہوتا ہے یہ وہ کام کرنے والا وہ ہے اور اس فکرے میں کام جو ہے جانا ہے جانا جو ہے یہ فیل ہے اور مفہول جو ہے اس میں ہے وہ سکول ہے جس پر کام ہو رہا ہے وہ مفہول ہے آپ اس کو ایک بار پھر دورا لیں سبجیکٹ فائل سبجیکٹ بھی اس کو کہتے ہیں بہت سے لوگ تینسز پڑھانے کے لئے سبجیکٹ لفظ کا استعمال کرتے ہیں ورب کا اور اوبجیکٹ کا استعمال کرتے ہیں تو میں نے یہاں پہ اس کو اردو میں ہی لکھا فائل یعنی کہ سبجیکٹ اس فکرے میں وہ ہے اور ورب فیل یعنی کہ جانا ہے اس کا سکول جانا ہے جانا ہے اور مفہول سکول ہے جس کو اوبجیکٹ کہتے ہیں اس کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں اور میرے اس ویڈیو کے اس حصے کو آپ بار بار سنیں تاکہ آپ کی بنیاد مضبوط ہو جب آپ کو انشاءاللہ اس کی سمجھ آ جائے گی تو آگے ٹینسز تو ایک مذاق ہے کچھ بھی نہیں آگے چلیں یہاں پہ میں نے اس کی فائل فیل مفہول یعنی کہ سبجیکٹ ورب اوبجیکٹ اس کی طریف لکھی ہے کہ یہ ہے کیا فائل کام کرنے والا ہوتا ہے فیل ورب یعنی کہ کام جانا پڑھنا لکھنا کھانا پینا سونا رونا دھونا تیرنا اور مفہول اوبجیکٹ جس پر کام ہو رہا ہو جس طرح میں نے فکرہ لکھا تھا اس میں سکول سکول ایک ایسی چیز ہے جس پر کام ہو رہا تو وہ سکول جاتا ہے وہ فائل فیل کام جانا مفہول جس پر کام ہو رہا ہو سکول میں کافی امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ میرے ساتھ ساتھ چل رہے ہوں گے سلام علیکم دوستو نینہ شاہ ویڈیو چینل سے نینہ شاہ مخاطب ہوں کل ہم نے تینسز زمانے اور ان کی فیل حال متلک ہم نے پڑھا تھا سبق نمبر ایک کل پڑھا تھا جس میں پریزنٹ ٹینس پریزنٹ سیمپل پریزنٹ کانٹینی ویس پریزنٹ پرفیکٹ پریزنٹ پرفیکٹ کانٹینی ویس ٹینس کا یہ چارٹ ہم نے دیکھا تھا اس میں فیل حال متلک سادہ جو کہ سب سے پہلے ہے پریزنٹ انڈیفینیٹ ٹینس جس کو کہتے ہیں وہ ہم نے پڑھا دوستو اس کے بعد آج ہم سبق نمبر دو انگلیش گرامر ٹینسز پڑھیں گے یہ چارٹ آپ کے سامنے ہے یہ ایروں میں لے کے جا رہا ہوں کل ہم نے یہ فیل حال متلک پڑھا تھا آج ہم فیل حال متلک نفی پڑھیں گے تھوڑی سی آپ کی توجہ کی ضرورت ہے تھوڑی سی آپ توجہ دیں گے تو انشاءاللہ یہ بھی بہ آسانی آپ کو یاد ہو جائے گا دوستو یہ فیل حال متلک ہے اس کو پریزنٹ انڈیفینیٹ ٹینسی کہتے ہیں لیکن یہ اس کا نیگٹیو ہے یعنی کہ اس میں ہر فکرہ نفی میں ہی ہوگا اس کو فیل حال متلک نفی کہتے ہیں یہاں پہ میں انگلیش بنانے کا طریقہ بتاؤں گا اس کی پہچان اس کے فیل حال متلک کے سیمی ہے اس کی انگلیش بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم فائل کا ترجمہ کریں گے یعنی اس فکرے میں وہ اسکول نہیں جاتا ہے اس میں فائل وہ ہے تو وہ کی سب سے پہلے ہم انگلیش بنائیں گے مثلا ہی اس کے بعد نمبر دو پہ دو ناٹ یا ڈاز ناٹ لگائیں گے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ دو کہاں پہ لگانا ہے اور ڈاز کہاں پہ لگانا ہے تو یہاں پہ میں نے بہت ہی سادے الفاظ میں لکھ دیا ہے کہ فائل یہ والا فائل اگر واحد ہو تو ڈاز لگائیں اگر فائل مثلا وہی دے ہو یعنی جمع ہو تو ڈو لگائیں تو ہمارا فائل ہی واحد تھا اس لیے میں نے یہاں پہ ڈاز ناٹ لگایا اس کے بعد نمبر تین پر فائل کی پہلی فارم مثلا گو تو یہاں پہ میں نے گو لگایا ہے اس کے بعد نمبر چار مفعول مفعول سکول وغیرہ جو پہ میں نے یہاں پہ سکول لگایا ہے تو یہ ہمارا فکرہ کمپلیٹ ہوا میں آپ کو ایک بار دوبارہ بتا دیتا ہوں اس سے پہلے ہم نے فیل حال مطلق پڑھا تھا آج ہم فیل حال مطلق نفی پڑھیں گے یہ سبق نمبر دو ہے اس میں ہم فیل حال مطلق کے بعد فیل حال مطلق نفی پڑھیں گے اس کو انگلیش میں پریزنٹ نیکٹیو ٹینس کہتے ہیں فیل حال مطلق نفی انگلیش بنانے کا طریقہ پہچان اس کی وہی ہے جو فیل حال مطلق سادہ کی تھی تا ہے تی ہے تے ہیں وغیرہ یہاں پہ ہم ایک فکرہ لیتے ہیں وہ سکول نہیں جاتا ہے تو اس میں سب سے پہلے ہم فائل کی انگلیش بنائیں مثلا ہی اس کے بعد دو ڈاز وائٹ کے ساتھ ڈاز اور فائل اگر جمع ہو تو ڈو ڈو ناٹ یہاں پہ میں نے ڈاز ناٹ لگایا اس کے بعد نمبر تین پہ گو یعنی فیل کی پہلی فارم گو اس کے بعد نمبر چار پہ مفعول مثلا سکول وغیرہ یہاں پہ ایک بہت ہی اہم بات ہے جو آپ بھی ناٹ فرما لیں کہ اس ترتیب سے آپ نے انگلیش بنانی ہے اگر اس کے علاوہ بھی کوئی فکرہ بھی باقی رہتا ہو تو اس ترتیب سے بنانے کے بعد نمبر پانچ پہ آپ باقی فکرہ لکھ سکتے ہیں اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی